اسلام علیکم ویلکم کنیسی ہیل ٹپس تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ لے کر آیا ہوں ویٹ لوز کرنے کا بہت زبردست آسان اور گھریلو نسخہ دوستو جیسا کہ میں نے اپنی ویڈیوز میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں جو بھی آج سے ویڈیو بناوں گا وہ میں آپ کے گھریلو نسخے آپ کو بتاؤں گا اور گھریلو نسخہ جات کے ذریعے آپ کی مشکل آسان کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ کے جتنے مسائل ہیں وہ حل کرنے کی کوشش کروں گا دوستو بہت سارے لوگوں نے مجھے کمیٹس میں ریکویسٹ کی کہ حکیم صاحب کوئی ویٹ لوز کرنے کا نسخہ بتائیں بہت سارے دنوں سے کم سے کم ایک مہینہ ہو گیا کافی سارے لوگ مجھے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ویٹ لوز کرنے کا احساس آسان نسخہ بتائیں جو پہلے انٹرنیٹ پر موجود نہ ہو ٹھیک ہے تو آج میں آپ کے سامنے کچھ اجزاء لے کر جو گھریلو اجزاء ہیں وہ لے کر ویٹ لوز کرنے کا بہت زبردست اور بہترین آسان اور عزمودہ نسخہ لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی تو چلیئے شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے حضب ضرورت ایک دن کا بنا لیں دو دن کا بنا لیں یا تین دن کا بنا لیں ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ پودینہ لینا ہے ٹھیک ہے حضب ضرورت پودینہ لے لیں ٹھیک ہے اور حضب ضرورت دھنیا لے لیں یہ میں نے دھنیا لے کر رکھا ہوا ہے حضب ضرورت دھنیا لے لیں یہ دونوں چیزیں آپ نے حضب ضرورت لینی ہے جتنی آپ پسند کرتے ہیں ادرک جو ہے وہ آپ نے اگر لے رہے ہیں تو اس کے مطابق آپ نے ایک یا دو پیس آپ نے ادرک کے چھوٹے چھوٹے ڈال دینے اس طرح اور حضب زائقہ چار سے پانچ مرچیں سبز یہ ڈالنی ہیں مرچ اس کے بعد آپ نے لینے ہیں لہسن کے جوئے جو گارلک ہے اس کے جوئے لینے ہیں یہ چار سے پانچ جوئے آپ ڈال سکتے ہیں زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں چھے سے ساتھ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ یہ زیادہ مقدار میں بناتے ہیں تو ٹھیک ہے جو چار سے پانچ جوئے لیسن کے آپ نے لینے ہیں اس کے بعد کیا لینا ہے یہ میں نے لے کر رکھا ہوا ہے اناردانہ یہ دیکھیں یہ اناردانہ میں نے لے کر رکھا ہوا ہے یہ آپ نے لے لینا ہے کسی بھی دکان سے آپ کو مل جائے گا جو بڑے سٹور ہوتے ہیں یہاں سے آپ کو یہ اناردانہ مل جائے گا یہ آپ نے ایک چمچ جتنے بھی آپ ڈالتے ہیں مثال کے طور پر ایک دن کی بناتے ہیں دو دن کی بناتے ہیں جتنی بھی آپ ڈالتے ہیں لیکن ایک چمچ آپ نے ایک کھانے کا چمچ جو ہے وہ آنار دانے کی بھر کے ڈال دنی ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ ان تمام چیزوں کو گرینڈ میں ڈال دینا ہے ان تمام چیزوں کو پیس لینا ہے گرینڈ کر لینا ہے گرینڈ کرنے کے بعد جو ان کا وہ اقوام بنے کا چٹنی جسے کہتے ہیں چٹنی ایک تیار ہو جائے گی وہ چٹنی آپ نے روٹی کے ساتھ کھانی ہے دن میں ایک دفعہ کھا لیں صبح کھا لیں دن کو کھا لیں یا رات کو کھا لیں لیکن کھانی ایک دفعہ ہے بہتر طریقہ یہ ہے کہ دن کو کھا لیں تو زیادہ اثر دے گی آپ کو دن کو آپ کھانے کے ساتھ کھا لیں ٹھیک ہے تو زیادہ فائدہ مند دے گی تو یہ اتنی جلدی آپ کا ویٹ لوس کرے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ٹھیک ہے یہ تمام گھریلو اشیاء ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہوتی کہ ان کے کیا کیا فوائد ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو گریز کر دیتے ہیں ہمیں انفرمیشن نہیں ہوتی ہمیں معلومات نہیں ہوتی کہ اس چیز کا کیا فائدہ ہوتا ہے یہ آپ کو دس سے پندرہ دن میں آپ کا ویٹ لوس بہت جلدی آپ کا ویٹ لوس کر دے گا ٹھیک ہے اگر آپ کا جو پیٹ ہے وہ باہر نکلا ہوا ہے جس کو تونت کہتے ہیں پیٹ آپ کا باہر نکلا ہوا ہے تو یہ آپ کے پیٹ کو اندر کر دے گی پیٹ کو بلکل برابر کر دے گی یہ اتنی زبردست چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے دوستو میں ویڈیو پوز کرتا ہوں اس کے بعد آپ کو یہ چیزیں چٹنی بنا کر دکھاتا ہوں دیکھتے رہیے دیسی ہیل ٹپس ویلکم بیک جی تو ناظرین میں آپ کے سامنے حاضر ہوں دوبارہ میں نے یہ تیار کر لی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے گرینڈ نہیں کی یہ میں نے کھرل میں اس کو پیسا ہے ہمام دستے میں اس کو پیس لیا ہے کھڑا کھڑا اس کو میں نے رکھا ہے پہلے پودینہ اور دھنیا پیس لیا ہے پیس لیا تھا اس کے بعد مرچیں پیسی ہیں اور اس کے بعد لیسن اور ادرک اور پھر اس کے بعد اناردانہ میں نے پیس لیا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اسی طرح آپ نے پیس لینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو کھڑا کھڑا رکھیں گے اگر آپ موٹا موٹا پیسیں گے تو آپ کو یہ زیادہ مزہ دے گی کھانے میں ٹھیک ہے اگر آپ اس کو گرینڈ کر لیں گے تو اتنا مزہ آپ کو نہیں آئے گا یہ چونکہ میں نے اپنی مرضی کے مطابق بنائی ہے تو تھوڑا میں نے بنایا ہے تھوڑی تھوڑی چیزیں بنائی ہیں ایک ٹائم کے لیے بنایا ہے اب میں اس کو خود کھاؤں گا اور آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت جلد یعنی دس دنوں میں آپ کا ویٹ بہت زیادہ لوس کر دے گا ویٹ کو کم کر دے گا جیسے میں جتنی فالتوچر بھی ہے اس کو ریڈیوز کرے گا ٹھیک ہے جی امید کرتا ہوں آپ کو یہ نسخہ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو ایک سرپرائز بھی دینے والا ہوں چونکہ میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ ایک گفٹ میں نے آپ لوگوں کے لئے رکھا ہے وہ آنے والے انشاءاللہ دنوں میں میں وہ اس کی قروندازی کروں گا اور بہت قیمتی گفٹ آپ کو کسی ایک خوش نصیب کو وہ ملے گا ٹھیک ہے جی تو دیکھتے ہیں کہ کون وہ خوش نصیب ہے جو میرے چینل کو سبسکرائب کیا اس نے جو میرے چینل کا پرانا سبسکرائبر ہے میرے چینل کو شیئر کرتا ہے ویڈیوز کو شیئر کرتا ہے اور کمنٹس اچھے اچھے کرتا ہے دیکھتے ہیں وہ کون سا اچھا خوش نصیب ہے ملتے ہیں اگلی کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر